نظرین چیف سیلیکٹر انزمام علاق نے فاس بولر حسن علی کو آئی سی سی کرکیٹ بلک اپ 2023 کے لیے قومی سکوارڈ میں شامل کرنے کی وضاحت کی ہے پاکستان کے سکوارڈ میں زخمین نصیم شاہ کی جگہ حسن علی کو شامل کیا گیا ہے انزمام نے ایک پریس کانفرنس میں ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نصیم شاہ بدقسمتی سے زخمین ہوئے اور وہ ہمارے اہم بولر تھے حسنین کا ٹکنے کا آپریشن ہوا ہے احسان علی کا کوہنی کا آپریشن ہوا ہے انجری کی وجہ سے ہمارے پاس فاس بولر کے درمیان کچھ آپشنز رہ گئے تھے انہوں نے مزید کہا ہے کہ حسن علی نے حالی میں لپیل اور دیگر جگہوں پر اچھی بالنگ کی ہے وہ تجربے کار ہیں اور اس سے قبل بڑے ایونٹس میں پاکستان کے لیے اچھا کھیل چکی ہیں نصیم شاہ کے آؤٹ ہونے کے بعد ہمیں ایک ایسے بالر کی بھی ضرورت تھی جو نئی گیند کے ساتھ بالنگ کرا سکی اور میرے خیال میں حسن علی بہترین انتخاب ہیں وہ پرانی گیند سے بھی اپنی بالنگ کرتی ہیں اور ٹیم میں بھی ہیں وہ ٹیم میں توانا ہی لاتی ہیں دوزار سولہ میں گرین شاہرز کی نمائن کی کرنے والے تیز گیند باز کو آخری بار ملتان میں جون دوزار بائس میں پچاس اوار کے فارمیٹ میں پاکستان کے لیے ایکشن میں دیکھا گیا تھا ناظرین ہم تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا